22 فروری بروز جمعیرات میڈلیز کی سرزمین پر تاریخ میں پہلی بار خطو نبوت کے سلسلے میں عالمی سالانہ محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منقل ہوئی جس کی صدارت تیرف بلاورہ شریف علندر دورہ صاحب زیادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے کی محفل میں دربار علیہ بلاورہ شریف کی عقیدت مند زائرین مریدین اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا بھر سے شرکت کی علندر دورہ صاحب زیادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار جب محفل میں تشریف لائے تو مریدین نے اپنے پیر مرشد کا والہانہ استقبال کیا میڈلیز شارجہ میں ہونے والی اس پہلی محفل ملاد میں عالم اسلام کے نامور علماء دین اور ناتخہ حضرات نے نظران عقیدت پیش کیے وادی ایک احسار کا وہ شہدادہ کہ جو پہاڑوں میں بیٹھ جائے تو اللہ کی مخلوق پہاڑوں میں جلی جاتی ہے میں نے اپنے آنکھوں سے یورپ کی وادیوں میں بھی دیکھا ہے ایک لیٹ سے یہاں سیکھڑوں لوگ آئے ہوئے ہیں وہاں بھی میں نے دیکھا میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ وہاں کی محفل بڑی ہوتی ہے پاکستان کی محفل بڑی ہوتی ہے اور آج یہاں آج کے یہ سننے میں مجبور ہو گیا کہ طبعی والے شاجہ والے فیو اے ہی والے تو سب سے نمبر لے گئے ہیں بھئی یہ بلا بڑا شریف کہ اس گلندر کا فیدان ہے لیکن آج شاجہ میں میں نے کم از کم اتنا پڑا اتبا نہیں دیکھا اس سے پہلے اگر آپ نے کسی میں دیکھا تو آپ بتائیں کتنا پڑا اتبا دیکھا گو ہی گیا اوہ میرے حق خطیب دار رنگ پیارانی رنگ قادری پسند آیا رنگاں بیچوں سب ملکے پڑے گے میں گرنا تو ہاں رشاہ رنگے کیا نہ لوں رکا میں گرنا تو ہاں دشاہ رنگے میں آلا نور کا نور تیر دونا تیرانے دال صدقہ نور کا مولا یا صلی وآسل امدار محمد 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 امید محمد کی کیا ضرورت ہے میرے حسن احمانی کو کہ جب سب خود و خود کرتی ہے حالان کی حرارتی آج دو محفلیں ایک میں یہ کتنی ہیں دو ایک میں یہ دو ہیں اسے لیچے ایک اور محفل ہے آج ہی کے لیچے دو محفلیں ہیں میری زندگی میں یہ پہلی مرتبہ ایسا مقاملہ کہ زندگی میں ایک رات کو دو محفلیں لگی اللہ لیکن ہمیں ایک ہی محفل کو ختم کر کے آسے میں جاتا ہوں لیکن آج ہی ایک بار دوسری محفل ہے جتنے لوگ آپ یہاں تشریف ورمائے جتنے لوگ اور ریچے مٹے گوئے ہیں اور ایک بار محفل ہے بجائے کیا وہ کہتے ہیں میری مشتاقی کی کیا ضرورت ہے حسن احمانی کو کہ جب سب خود و خود کرتی ہے لالا کی حضا بندی کہنے ہی کی بات نہیں ہے آپ آئے ہیں جس عقیدت سے جس محبت سے حضور کی چاہ سے انشاءاللہ ترامل کے وسیرے سے آپ کو شفاہ کرتا ہوں میں یہاں کے خریفہ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کے کاملہ عطا فرمائے اور نبی طرح تمہیں عطا فرمائے آمین جسوسی دعا فرماتا ہوں یہ لیکن عرب کی سرزمین ہے اور تاریخ میں ایک بار دھردے کا سروں کا سمندر ہے نہ کوئی فرچی ہے اور نہ ہی کوئی کسی کو جڑھتا لوگ بیٹے ہوئے ہیں آپ دیکھ سیجئے کہ محمد کرنے محلوم کا انداز کیا ہے تو کہتے ہیں دعا کرو میری حدمت ظلامت رہے یہ جاں کئی آن بھی اندازی ہے دربارے آنیاں بناڑا شریف کا کسی سیاست کسی لالے سے کوئی طلب نہیں میری زندگیہ مشل کرو محلوم خدا کی خدمت اور حضور کا ملاد بنانا ہوتا ہے ہمیں کوئی کسی اور چکر میں نہیں کوئی دربارے آنیاں بناڑا شریف کا کسی سیاست میں نہ استعمال کریں کیونکہ ہم نے وہ کام کیا ہے جو میرے رات کو بڑا بست ہے سرکار جی نے مزید فرمایا کہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے اور اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ اسلام سے خارج ہے اسلام محبت اور امن کا دین ہے اسلام کی بقا اسی میں ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کو دنیا داری سے علیہ دا کر کے گمبد خزرہ کے سائط علیہ اکٹھے ہو جائے سرکار جی نے آنے والے زائرین کو خصوصی دم فرمایا اور عالم اسلام کی سلامتی سربلندی اور کامیابی کے لیے خصوصی دعا کی میڈل ایسٹ خاص کر دبائی اور شاجہ ویسا تو دنیا بھر میں بڑے بڑے ایونٹس کے لیے بہت مشہور ہیں مگر آج سے پہلے یہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاد کا انعقاد کسی مذہبی یا سیاسی شخصیت نے کبھی نہیں کیا تھا آج کے دور میں لوگ خود کو عابد و زاہد یا پیر فقیر تو کہلواتے ہیں مگر عابد و زاہد والی کوئی بھی ایک بات ان کی شخصیت میں نظر نہیں آتی اسلام کے ٹھیکے دار تو ہر کوئی بنا پھرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بلند کرنے سے کتراتا بھی ہے سرکار جی فرمایا کرتے ہیں کہ بخیل سے بچو کیونکہ بخیل جہنم کے بہت قریب ہے کیونکہ بخیل کے دل میں شیطان بستا ہے آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عرب کی سرزمین پر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ سچی نیت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی کام کیا جائے تو اللہ اور اس کے رسول کا نام کہیں بھی بلند ہو سکتا ہے اس کا عملی نمونہ دربارِ آلیہ بلاورہ شریف کے سوا کہیں بھی نظر نہیں آتا جہاں امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں رکھا جاتا کسی سے کچھ بھی وصول نہیں کیا جاتا صرف نامِ خدا عشقِ مصطفیٰ محبتِ صحابہِ کرام اور عدبِ علیہ کا پیغام ملتا ہے یو اے ای میں شارجہ کے فضائیں بھی آج یا اللہ یا رسول اللہ یا غوثِ آزم اور تاجدارِ ختمِ نبوت کے ناروں سے گونج اٹھیں جو عرب کی تاریخ میں پہلی بار ہوا یہ قدم صرف اور صرف وہی اٹھا سکتا ہے جس کے دل میں دنیا کا کوئی لالچ نہ ہو اور وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہو کلندرِ لاہوری علامہ محمد اقبال نے کیا خوب کہا ہے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ المینہ روڈ شارجہ کے ایوان ہوتل میں کلندرِ دوران صاحب زیادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے اقبال کے اس روح پرورد شیر کو حقیقت کر دکھایا اس محفلِ ملاد میں لوگوں کے لئے وسیع و عریض جگہ مختص تھی لیکن جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ بلاورہ شریف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قلندر اللہ اور اس کے رسول کی محفل سجائے بیٹھا ہے تو لوگ انتہائی تہجی سے محفل میں شامل ہونا شروع ہو گئے یہاں تک کہ انتظامیاں کو ہوتل کی بیسمنٹ کو بھی لوگوں کے لئے کھلوانا پڑا کیونکہ عرب کی سرزمین اتنے بڑے جمع غفیر کی توقع نہیں تھی اور یہ محفل شارجہ اور دبائی کی تاریخ میں سب سے بڑی محفلِ ملاد کہی جا رہی ہے قلندر دوران صاحب زادہ حق حطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے تاج دار ختم نبوت کا جو نعرہ دربارِ عالیہ بلاورہ شریف سے بلند کیا ہے اس کی صداقت کی گواہی کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ جہاں بھی سرکار جی یہ نعرہ بلند کرتے ہیں عاشقان الرسول وہاں خود بخود پہنچ جاتے ہیں کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیہ دربارِ عالیہ بلاورہ شریف پر کتنا مہربان اور راضی ہے اور یہ دربارِ عالیہ بلاورہ شریف سے صداقت کے ساتھ لیا جاتا ہے عملی طور پر ولایت کیا ہوتی ہے آج یہ سبق دوبارہ زندہ دربارِ عالیہ بلاورہ شریف سے ہوا جو فقط اللہ کی رضا عشقِ مصطفیٰ محبتِ صحابہِ کرام اور عدوِ عالیہ کا پیغام دیتا ہے جہاں گرتے ہوئے کو سہارہ دیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ شفا اور کرم بغیر دولت کے صرف اور صرف اللہ تعالیہ کے کلام سے ہی ممکن ہیں اور اس کے لئے حقیقی معنوں میں روحانیت کا ہونا بہت ضروری ہے اگرچہ بدھ ہیں جماعت کی آس تینوں میں مجھے ہے حکمِ آزان لا الہ الا اللہ تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بات اللہ حافظ دربارِ عالیہ بلاورہ شریف